سوڈیو سٹوڈنٹس آج کی اس لیکچر میں ہم پنجاب ٹیکسٹ بک کا سٹیکومیٹری چپٹر کا ایکزمپل نمبر ٹویلڈ ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں ڈیٹا کچھ یوں ہے کہ آپ کے پاس ایک میٹل ہے مگنیشیم وہ رییکشن کرتی ہیں ایچ سی ال کے ساتھ اور بناتی ہیں کیا مگنیشیم کلورائیڈ اور ہائیڈروجن گیز کلیر ہیں سو اب کسٹن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہائیڈروجن گیز 12.1 گرام بن رہا ہو دیان سے سنیں اگر آپ کے پاس ہائیڈروجن گیز 12.1 گرام بن رہا ہو تو 12.1 گرام ہائیڈروجن گیز بنانے کیلئے آپ کے پاس ایچ سی ال کا جو سلوشن ہے اس کی والیوم کتنی ہونے چاہیے اگر اس والیوم کی کنسنٹریشن کتنی ہو 27% with respect to weight ہو اچھا اور ساتھ ساتھ اس سلوشن کی دینسٹی اتنی دی گئی ہے اس سلوشن کی دینسٹی اتنی ہے پیر سے سمجھنے کی کوشش کریں آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کیمیکل ریاکشن کے مطابق اگر آپ کے پاس 12.1 گرام ہیڈروجن گیس بن رہا ہو تو 12.1 گرام ہیڈروجن گیس بنانے کے لیے آپ لوگوں کو اس سلوشن کی کتنی والیوم ریکوائرڈ ہوگی لیکن شرط یہ ہے کہ اس والیوم کی جو کنسنٹریشن ہے وہ 27% with respect to weight ہو اور ساتھ ساتھ اس سلوشن کی جو دینسٹی ہے وہ کتنی ہے 1.1.4 گرام پر سنٹیمیٹر کیوب سو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے کلکولیٹ کرنی ہے کہ دیکھیں والیوم آف سلوشن سو والیوم یہ سلوشن کس جس کا بنا ہوا ہے یہ سلوشن اصل میں بنا ہوا ہے دیکھیں یہاں پہ دیکھیں ہم نے کلکولیٹ کرنی ہے دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک سلوشن ہے کلیر ہے اب یہ سلوشن اس سلوشن کی ہم نے والیوم فائنڈ کرنی ہے کیا فائنڈ کرنی ہے والیوم اور اس والیوم کی کنسٹریشن کتنی ہونی چاہیے اتنی ہونی چاہیے کلیر اور اس سلوشن کی جو دینسٹی ہے وہ کتنی ہے 1.14 گرام پر سنٹیمیٹر کیوب کلیر ہے اچھا اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ سلوشن کس جس کا بنا ہوا ہوگا کلیر سی بات ہے کہ یہ سلوشن ایچ سی ال کا بنا ہوا ہوگا کس جس کا ایچ سی ال کا سو دیکھیں کوسٹن میں چونکہ وہ ایک شرط رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس سلوشن کی کنسٹریشن 27% ہونی چاہیے اب کنسٹریشن کیلئے تو ضروری سی بات ہے کہ ہمیں ایچ سی ال کی کونٹیٹی بھی چاہیے کہ ایچ سی ال کی کتنی کونٹیٹی ہیں ہمارے پاس سو فرسٹ آف آل ہم ایچ سی ال کی کونٹیٹی معلوم کرتے ہیں کس طرح معلوم کریں گے دینسٹوڈنٹس آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب ہمارے پاس مقابلہ ہوتا ہے کس چیز کا ہیڈروجن گیس کا اور ایچ سی ال کا تو دیکھیں مقابلہ ہیں ہیڈروجن گیس کا اور سات سات ایچ سی ال کا آپ اس میں ہم مقابلہ کرتے ہیں کس مقصد کیلئے مقابلہ کرتے ہیں اس مقصد کیلئے مقابلہ کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس 12.1 گرام ہیڈروجن گیس بنتا ہے تو 12.1 گرام ہیڈروجن بننے کیلئے HCL کے کتنی مقدار ہونی چاہیے یہ مقدار اصل میں یہ سلوشن بنائے گا کلیر اس لئے ہم HCL کی کونٹی کلکولیج کرتے ہیں سوڈیر سٹوینٹس آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جب ہروجن گیس ایک مول ہوتا ہے تو HCL کے کتنے مول ہوتے ہیں دو مول اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ دو مول HCL جو ہوتا ہے وہ 73 گرام ہوتا ہے 73 گرام پر مول ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک مول HCL کتنا ہوتا ہے 36.5 اپروکسیمیٹری کلیر یہ ایک بکس کی اپروکسیمیٹری لیے ہے سو ایک مول HCL 36.5 گرام پر مول دو مول HCL 73 گرام پر مول کے برابر ہوگا اب ہمارے پاس جب دو مول HCL ہوتے ہیں تو ایک مول ہروجن گیس بنتا ہے اور ایک مول ہروجن گیس آپ لوگ جانتے ہیں کہ دیکھیں ایک مول صرف ہروجن دیکھیں ایک مول ہروجن برابر ہوتا ہے 1.008 کلیر 1.008 سو دو مول ہروجن یہ تو ہروجن یہ کہ ایک ہے ہروجن ایٹم اور ایک ہے ہروجن گیس سو جب ہم دو ہروجن یک جا رکھتے ہیں تو اس کا ماس کتنا ہوگا 2.016 2.106 گرام پر مول کلیر ہیں ٹھیک ہے جب ہمارے پاس یہ دو مول ہوتا ہے تو یہ بھی یہ ایک مول ہوتا ہے یہ ایک مول ہروجن گیس کا ماس ہے جی لیٹس سپوز ہمارے پاس ہروجن گیس کتنا ہے وہ ہے کتنا 12.1 12.1 گرام پر مول تو 12.1 گرام پر مول کے لیے ایچ سیل کا کتنا ماس ریکوارڈ ہوگا کلیر ہیں تو آپ لوگ اس طرح حل کریں گے کہ x is equal to دیکھیں ان دونوں کو multiply کریں 73 multiply 12.1 divide by 2.016 دیکھیں جب ہم اسی calculation کرتے ہیں تو جو answer آتا ہے وہ approximately 438 گرام ہوتا ہے 438 گرام ہوتا ہے clear ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے پاس 12.1 گرام ہیڈوجن گیس بن رہا ہوتا ہے تو 12.1 گرام ہیڈوجن گیس بنانے کے لیے ہمیں ایچ سیل کی 438 گرام ایچ سیل چاہیے یہاں تک لیا رہے ہیں جی اب اب ہم بڑھتے ہیں اس شرط کی طرف شرط یہ تھا کہ آپ کے پاس جو solution ہے آپ نے اس کی volume تو کیا calculate کرنی ہے لیکن اس volume کی concentration شرط ہے اس کی کیا calculate کرنی ہے اسل question یہ ہے اس کی volume calculate کرنی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی concentration 27% بائی ویٹ ہونی چاہیے سوڈیا سوڈینٹس آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ہنڈیٹ پرسنٹ ہنڈیٹ پرسنٹ جب ہمارے پاس solution ہوتا ہے ہنڈیٹ پرسنٹ کی بات کر رہا ہوں تو اس ہنڈیٹ پرسنٹ میں ہمارے پاس 27 گرام آپ لوگ جانتے ہیں کس میں HCL ہوتا ہے 27 پرسنٹ بائی ویٹ HCL کا مطلب یہ ہے 27 پرسنٹ کا مطلب یہ ہے کہ سو میں سو کلیر ہے تو جب ہنڈڈ حصے ہوتے ہیں سلوشن کے اس میں کس کے ہیں HCL کے ہیں کلیر ہے ایک سلوشن ہے اب دیکھیں اب ہم یہ فائنڈ کر رہے یہ پاس کیا HCL کا جو ماس ہے وہ ہے کلیر ہے اچھا سو جب سلوشن کے ہنڈڈ حصے ہوتے ہیں تو 27 HCL کے ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ گرام میں ہے ہمارے پاس ایک گرام HCL ہے تو اس کے لئے سلوشن کے کتنے حصے ہوں گے سو آپ لوگ جانتے ہیں دیکھیں گرام HCL ہے تو اس کے سلوشن کے کتنے حصے ہوتے ہیں کتنے حصے ہوتے ہیں کیوں اس طرح کرتے ہیں اس لئے اس طرح کرتے ہیں کیوں کہ ہمارے پاس یہاں پر ماس آف HCL تو بتایا گیا کہ آپ کے پاس HCL کا اس سلوشن میں دیکھیں جب آپ کے پاس 12.1 گرام ہیڈروجن گیس بن رہا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو اس سلوشن میں HCL کی جو ایماؤنٹ ہے وہ 438 گرام ریکوائر ہوتی ہے یہاں تک کلیر ہیں آچھا اب ہم بڑھتے ہیں سلوشن کی طرف کہ دیکھیں جب ہمارے پاس 27 گرام HCL ہوتا ہے تو 100 سپلیر سپورد 100 گرام ہمارے پاس سلوشن ہوتا ہے مطلب جب ہمارے پاس 100 گرام سلوشن ہوتا ہے تو 27 گرام HCL ہوتا ہے اب ہم یہ فائنڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ماس آف HCL 438 گرام ہے تو سلوشن کی ماس کتنی ہوگی اب ہم یہ فائنڈ کرتے ہیں پیر سنیں جب ہمارے پاس HCL 7 گرام تھا سلوشن کا ہنڈ گرام ہمارے پاس 1 گرام ہمارے پاس HCL ہے 1 گرام HCL کے لئے سلوشن کتنا ہونا چاہیے دو طریقے سے سلوشن کرتا ہوں سنیں X is equal to X وم اگدار ہے HCL کا X وم اگدار ہے سلوشن کا جو 1 گرام HCL کے لئے required ہوتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں clear ہے 100 multiply 1 divided by 27 clear ہے اچھا یہ ہمارے پاس میں اس طرح لگنا چاہتا ہوں اس طرح ٹھیک ہے 100 divided by 27 میں اس سالو کرنے کی کوش نہیں کرتا یہاں تک ٹھیک ہے کیونکہ پھر یہاں تک clear ہے یہ وہ مقدار ہے ایک solution کا وہ مقدار ہے جو 1 گرام HCL جس میں موجود ہوتا ہے اور اس کا جو value آئے گی یہ اصل میں solution کی value ہوگی solution کا سیلٹ سپوز ماس ہوگا اور اس میں 1 گرام HCL ہوگا دیکھیں جب ہمارے پاس 100 گرام solution solution ہوتا ہے تو 27 دوسرے HCL ہوتے ہیں اب یہ قیمت وہ قیمت ہے جہاں پر HCL 27 کے بجائے 1 گرام ہوتا ہے اور یہ قیمت تقریبا 3 point آئے گا یہ وہ قیمت ہے کس جس کی solution کی دیکھیں میں اس کی value بھی نکال نکال پوش کرتا ہوں دیکھیں X 3 point 703 something آ رہا ہوتا ہے clear ہے یہ وہ ماس ہے solution کا یہ quantity ہے solution کی جس میں 1 گرام HCL موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے چلو اب ہم his whole solution کی دیکھیں اب ہم his whole solution کی کی معلوم کرتے ہیں quantity معلوم کرتے ہیں یہ HCL کی quantity ہے یہ دیکھیں یہ تو HCL کی اصل quantity ہے یہ وہ solution ہے جس میں 1 gram HCL ہوتا ہے یہ وہ solution ہے جس میں 27 gram HCL ہوتا ہے clear ہیں آن تک ٹھیک ہے اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ تو وہ مقدار ہے solution کا جس میں دیکھیں یہ ہاں پہ مگلیر کرنا چاہتا ہوں وہ solution جس میں 1 gram HCL ہوتا ہے اس کی amount اتنی ہوتی ہے clear ٹھیک ہے دیکھیں جب 1 gram HCL ہوتا ہے تو solution کی quantity ہوتی ہے 3.703 ہوتی ہے ہمارے پاس HCL کی amount ہے 438 gram تو solution کی amount کتنی ہوگی اب ہم اس طرح کرتے ہیں دیکھیں x is equal to ان دونوں کو multiply کریں 438 multiply 3.703 divide by 1 so x is equal to اب ہم 438 multiply 3.703 کرتے ہیں کہ answer کیا رہا ہے تو جب ہم ان دونوں کی multiplication کرتے ہیں تو answer آرہا ہے ہمارے پاس approximately 16 20 point something clear اوکے سو یہ اصل میں solution کا mass ہے دیکھیں یہ hcl کا mass ہے جو solution میں موجود ہے یہ solution کا mass ہے clear اور یہ اس solution کا mass ہے جس میں a gram hcl موجود ہوتا ہے اب ہم ہمیں دیا گیا ہے کہ یہ solution ہے اس کی density کتنی ہے 1.1 gram per centimeter cube اب ہم easily اس density کو volume convert کر سکتے ہیں مطلب اس density کا استعمال کرتی ہوئے ہم easily solution کا volume ہے وہ finder کر سکتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ density is equal to mass per volume clear density ہمارے پاس کتنی ہے first of all اب ہم اس کی rearrangement کرتے ہیں rearrangement کس طرح ہوگا دیکھیں volume find کرنا ہے volume is equal to ان دونوں کی cross multiplication کریں m multiply 1 clear اور 700 m denominator بن جائے گا divided by d دیکھیں m کا 1 کے so divide by b so m ہمارے پاس کتنا ہے mass of solution کتنا ہے دیکھیں یہ اصل میں mass of xl نہیں ہے بلکہ mass of solution ہے وہ 16 double 2 divide by density کتنی ہے 1.14 gram per centimeter cube اب جب denominator کو ہم denominator سے divide کرتے ہیں تو ہمارے پاس answer کتنا رہا ہے 14 23 centimeter so four important steps تھے اس میں question یہ تھا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں data کے مطبق ہیڈروجن جو گیس ہیں ان کی جو amount ہے gram میں دی گئی تھی اب question یہ تھا کہ اس میں ایک شرط تھا اور دوسرا کیا تھا شرط یہ تھا کہ آپ کے پاس جو concentration ہے solution کی وہ 27 gram یا 27% with respect to weight ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ آپ نے volume of solution کیا کرنی ہے فائنڈ کرنی ہے سو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کیونکہ solution ہمارے پاس کس چیز کا بنا ہوا ہوتا ہے سلیوٹ کا بنا ہوا ہوتا ہے so first of all آپ نے HCL کی quantity معلوم کرنی ہے HCL کی quantity معلوم کرنے کے بعد آپ نے solution کا mass find کرنا ہے solution کا mass find کرنے کے بعد آپ نے پھر کیا کرنی ہے density is equal to mass per volume یہ فرمولہ لکھ کے پھر اس کو ری آرینج کرنی ہے اور value کی پھرنی کے بعد آپ کے پاس جو volume of solution ہوگا جو required ہوتا ہے to produce 12.1 gram of hydrogen gas وہ یہ ہے سو اصل میں یہ solution کا volume ہے جو 12.1 gram hydrogen gas بنانے کے لئے required ہوتا ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس دیکھئے یہ اصل میں solution کا وہ mass ہے solution کی وہ amount ہے جس میں 1 gram HCL ہوتا جو 12.1 gram hydrogen gas بنانے کے لئے required ہوتا ہے سو اس طرح سے آپ اس numerical problem کو حل کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئے کر پر کلک کر لیں اور ساتھ ساتھ فرنڈ کے ساتھ شیئر کر لیں ہماری جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ پنجاب ٹیکس بوک سے اور ساتھ ساتھ اگزیمپل نمبر ترٹین میں ہوگی اجازت دیجئے اللہ موسیقی